چوتھی بار صدارت کا حلف لینے کے بعد ولادی میڈ پوٹن سوویت یونین کی تاریخ میں طویل لرصہ تک منصبے صدارت پر فائز رہنے والے دوسرے لیڈر بن چکے ہیں 65 سالہ ولادی میڈ پوٹن 1999 سے وزیراعظم اور صدر کی حضرت سے روس کی سربراہی کر رہے ہیں ولادی میڈ پوٹن صدارتی محل میں سرخ قالین پر بابکار انداز میں مرکزی دروازے پر کھڑی لیموزین میں سوار ہوئے اور عظیم الشان کریملن محل آئے اور آنڈراویس کی ہال میں حلف اٹھایا روسیسکی فیڈراصی владیمر владیمیرویچ پوٹن حلف اٹھانے کے بعد روسی صدر نے کہا کہ آئندہ 6 سالہ صدارت میں زندگی کا مقصد اور ذمہ داری روس کی امن اور خوشحال مستقبل کو یقینی بنانا ہے پوٹن نے عالمی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے جاندار کردار کا عظم بھی دہرایا ولادی میر پوٹن نے روسی معاشرے کو درپیش چیلنجز اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا عظم کیا انہوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر تعاون کی ضرورت پر زور بھی دیا